اسلام علیکم میری پیاری سی یوٹیوب فیملی کیسے ہیں آپ سب امید کرتے ہیں آپ سب لوگ بلکل ٹھیک ہوں گے اور خیریت سے ہوں گے میں آج جا رہی ہوں دی اچھے بہاولپور ایکسپلور کرنے کے لئے بچ سب سے پہلے ہم چلتے ہیں اور پیٹرول دلوا لیتے ہیں اچھا جی پیٹرول تو ہم نے دلوا لیا ہے اب میں آپ لوگ کو ایک بات بتاتی ہوں جو دی اچھے بہاولپور ہے نا وہ کافی دور بناوا ہے جیسے لاہور وگرہ کا دی اچھے ہے نا یہ ابھی اس طرح سے تو اتنا ڈیولپ نہیں ہے لیکن بہاولپور میں بھی دی اچھے آ چکا ہے گھر وگرہ تھوڑے بہت بننے شروع ہو چکے ہیں اوکے سو میں دی اچھے بہاولپور اسی لئے جا رہی ہوں کیونکہ وہاں پہ ایوری ساترڈے اور سنڈے اراؤنڈ سیون تھرٹی ایک ڈانسنگ فاؤنٹین ہوتا ہے فار گوڈ ٹوینٹی منٹس تو ہم نے سوچا کہ وہاں چلتے اور دیکھتے ہیں کہ یہ ڈانسنگ فاؤنٹین جو اتنا زیادہ ہائپ پہ چل رہا ہے بہاولپور میں وہ واقعی ورث ہے دیکھنا یا نہیں ہے سب سے پہلے تو یہ ہے جی ڈی اچھے بہاولپور کی انٹرنس میں نے سوچا آپ لوگ کو نا ساتھ ساتھ دیکھا ہوں بکرز میرے لئے بھی دس اس ویری نیو بہاولپور میں ویلیون موڈل ٹاؤن تو وہاں پہ ڈی اچھے آپ کو بتا ہے ٹوٹلی ڈی اچھے ہو جاتا ہے تو اب بہاولپور میں بھی بن چکا ہے تو میں نے سوچا آپ لوگ کو بھی نہ تھوڑا بہت دکھاتی ہوں کہ بہاولپور کا جو ڈی اچھے وہ کس طرح کا ہے بیسیکلی تو میں یہاں پہ صرف اور صرف آئی ہوں ڈانسنگ فاؤنٹین دیکھنے کے لئے لیکن ساتھ ساتھ آپ لوگ کو بھی دکھاتی ہوں کہ بنا کس طرح کا ہے اوکے سو یہ وہ پارک نہیں ہے جہاں پہ ڈانسنگ فاؤنٹین ہوتا ہے یہ راونڈبور کے پاس ایک اوپن ایڈیا بناوا تھا سو بھی تھوڑ کہ چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ کیا ہے بٹ یہاں پہ کچھ بھی خاص نہیں تھا ایک چھوٹا سا کیفے بناوا تھا it was just like جیسے جو لوگ ڈی اچھے میں رہتے ہیں وہ آ سکتے ہیں بیٹھ سکتے ہیں مطلب اس حساب سے نے ایک اچھی جگہ انہوں نے بنائی ہوئی تھی سو ہم بھی نہ ایکسپلور کر رہے تھے بکرز ابھی ٹائم ہو رہا تھا چھے بج رہے تھے اور جو دانسنگ فاؤنٹین ہے وہ سٹارٹ ہونا تھا آٹھ سیون تھرٹی تو ہمارے پاس ابھی اچھا خاصا ٹائم تھا we actually thought کہ وہ سٹارٹ ہوتے ہیں آراؤنڈ سکس ففٹین تو ہم نہ اس حساب سے آئے تھے پت بعد میں ہمیں پتا چلا کہ نہیں یہ سیون تھرٹی پہ سٹارٹ ہوتا ہے اچھا جی اب یہ وہ والا پارک ہے جہاں پہ دانسنگ فاؤنٹین ہوتا ہے اور اب بھی تو یہاں پہ نا لوگ دور دور سے آئے ہوئے تھے دیکھنے کے لئے but i was still thinking کہ یار ایسا کیا ہے ان دانسنگ فاؤنٹین میں جو لوگ دور دور سے آکے مطلب they just come here to watch this دانسنگ فاؤنٹین شو تو ہم بھی آگئے just to see خیر جی this is the park جہاں پہ ہوگا اور یہاں پہ انہوں نے ٹائمنگ مجھے لگ رہا تھا کوئی لکھی ہوگی but there was no timing کوئی ٹائمنگ وگرہ نہیں لکھی ہوئی تھی پارک بہت خوبصورت بناوا تھا لیکن لائٹنگ نہ بہت کم تھی اتنی کم لائٹ تھی کہ پارک کو نہ میں صحیح طرح سے capture کر سک رہی تھی اور i honestly don't know کہ آپ لوگ کو سمجھ آ رہا ہوگا یا نہیں آ رہا ہوگا پارک پارک بہت خوبصورت بناوا تھا لیکن i guess اگر دن میں دیکھو تو زیادہ سمجھ آئے گی رات میں اتنی لائٹس نہیں تھی جتنی ہونی چاہیے تھی میرے حساب سے ابھی بھی کیونکہ ٹائم نہیں ہوا تھا تو ہم لوگ بس ٹائم پاس کر رہے تھے اور یہ وہ ایریا جہاں پہ یہ دانسنگ فاؤنین سٹارٹ ہونا ہے اور ابھی جو ہے میں اور میری کازن ہم سب لوگ نا صرف اور صرف ادھر ادھر گھوم پھر رہے تھے جسٹ ٹو پاس آور ٹائم اور i don't know why آج کل جیسے موسم چینج ہو رہا ہے نا تو راتیں تھنڈی ہو رہی ہیں لیکن آج تو رات بلکل بھی تھنڈی نہیں تھی اتنی گرمی تھی کہ میں آپ لوگ کو کیا بتاؤں مجھے تو اتنا رگریٹ ہو رہا تھا نا کہ ہمیں آنا ہی نہیں چاہیے تھا یا پھر اگر ہم آتے تو سیدھا ٹائم پہ آتے but again we were not knowing the exact time کہ کتنے بجے سٹارٹ ہو رہا ہے ہم نے جو سنا تھا وہ 6.15 تھا but جب ہم وہاں گئے تو ہمیں پتا چلا کہ نہیں it's 7.30 7.30 پہ سٹارٹ ہوتا ہے اب اتنا زیادہ ٹائم تھا تو we had to like pass our time کچھ نہ کچھ کر کے so کافی دیر تو ہم بیٹھے رہے تھے we were just talking اوپر سے موسم we were expecting کہ تھنڈا ہوگا لیکن موسم نے بھی نا اتنی گرمی تھی کہ آپ لوگ کو بس اب کیا ہی بتاؤں اچھو جی دیسے دیسے کر کے ہم نے اپنا ٹائم تو پاس کر لیا and now it is the time for this show to start موسیقی موسیقی عبوری و Co موسیقی 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 موسیقی